موسیقی اسلام علیکم ویورس دوستو اور ساتھیو اور کرکٹ کے پرستارو کرک بوم وید احسان کرشی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میری طرح آپ بھی پاکستان اور جنوی افریقہ کے درمیان جو ہیں وہ ٹیکس سریز کے منتظر ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں آپ سے ایک بات پھر جیسے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں کیونکہ اس میں آپ کی بھی کامیابی ہے اور ہماری بڑی کامیابی ہے آپ کو انجوائیمنٹ ملے گی انٹرینٹ ملے گی اور ہم آپ کو اس میں تمام خبریں جو ہیں نیوز انٹرویوز اپ ڈیٹس اور بریکنگ نیوز آپ کو دیتے رہیں گے اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز آج کی یہ ہے کہ جلوبی افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ کنٹن ڈی کاؤک کی قیادت پہ چودہ سال کے بعد پاکستان کے دورے پر پاکستان پہنچ گئی کراچی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک خصوصی پرواز کے ذریعے وہ پہنچی اس کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور کیسے ان کا استقبال کیا گیا آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی افریقہ کی ٹیم جو ہے پانچ روز جو ہے وہ کرنٹین میں گزارے گی اور منفی ٹیسٹ آنے کے بعد ان کو کراچی جم خانہ میں جو کہ بلکل ہوتل کے ساتھ ہی ہے وہاں پر ان کو ٹریننگ کرنے کی اجازت دیو گی اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 26 جنوری کو نیشنل سٹیڈیم میں پہلے ٹیسٹ میچ سے ہوگا سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پاکستان کے امپائرز پینل کا اعلان کر دیا ہے جس میں پاکستان کے مشہور زمانہ امپائر علیم ڈار اور احسن رضا کو شامل کیا گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علیم ڈار پہلی بار اپنے ہوم گراؤٹ پر کسی ٹیسٹ سیریز کو سپروائز کریں گے یہ بڑا ایک یونیک ریکارڈ ہے دو مرتبہ وہ جو ہیں آئی سی سی بیسٹ ٹیسٹ امپائر کا آوارڈ جی چکے ہیں اور دوسری طرح پاکستان کرکٹ کے نئے چیف سیلیکٹر محمد وسید نے ٹیسٹ سیریز کے لیے پیس رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا جس میں نو ڈومیسٹک پرفارمر کو بھی شامل کیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی جورت کیوں مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو بڑے جو انہوں نے خراب کرنے کے دکھائے دی نیوزیرین کے دورے میں اور ان کی گدشتہ سیریز میں اچھی پرفارمنس بھی تھے جس میں شان مسعود شامل ہیں جس میں حارس سویل شامل تھے جس میں نصیم شاہ شامل تھے جس میں محمد عباس شامل تھے ان کو ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا ہے اور نئے اکھلانیوں کو اس میں موقع دیا گیا ہے وائٹ بال فاس بالر حارس روف کو جنہوں نے کہ گدشتہ برس بگ بیش سے بڑا اپنا نام بنانے کے بعد پاکستان ٹیم میں جگہ بنائی تھی ان کو ٹیسس سکارڈ میں پہلی بار شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سلمان علی آگا ہیں کامران غلام ہیں تابش خان ہیں ان کو موقع دیا گیا اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی کارکرین کو بزانے اور یہ جو بیس جنوری آئے گی اس میں سے چار کھلانیوں کو اس میں سے مزید باہر کر دیا جائے گا اور سولہ رکنی سکوائٹ کا اعلان جو ہے وہ محمد عسیم کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کس کے کروڑا نکلتا ہے ٹیم سے باہر ہونے کا لیکن بہرحال میرا خیال ہے محمد عسیم نے جورت کا مزارہ کرتے ہوئے ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے دومسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دی تھی جس میں آفسنر جو ہے ساجد خان بھی شامل ہیں نومان علی بھی شامل ہیں کامران غلام بھی شامل ہیں اور سلوان علی آغا بھی شامل ہیں ان کو شامل کیا اور انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کوئی پرچٹ سسٹم نہیں ہے میریٹ پیول ٹیم سلیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن میریٹ پر سلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا پہلا امتحان ہے لیکن بہرحال ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے دومسٹک ریکوٹ کوہینی دی کہ وہ خود بھی وہ کوچ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چار کون سے کھلاڑی جو ہیں بریس جنوری کو ٹیم سے باہر ہوتے ہیں اور دوسری جانب پاکستان ٹیم کے کپتان بابا راز اور حمیزہ مختار کے درمیان جو ہے وہ جو سکینڈل چلنا تھا بڑا زبردست اس کا لگت ہے ڈراب سین ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بابر آزم کے اوپر جو ایک الزامت لگائے تھے انہوں نے واپس لے لیے اس کی خصوصی فٹیج ہمارے پاس آئی ہے جو ہم آپ کے خدمت پر پیش کر رہے ہیں تو دوبارہ آپ مہمد محضبہ حمضہ مختار بل مختار عمر فلیٹ نمبر سوہ انڈ سوہ لہور کی ریائشوں میں نے ایک درخواست تھانہ نسیر آباد میں بابر آزم بل محمد آزم کے خلاف دی ہوئی ہے جو سر سر جوٹ اور بل نیتی پر مبنی ہے بابر آزم اور میں قرآن محلدہ تھے لیکن اب میں نے وہ علاقہ تقیباً تین ساہ سے چھوڑ دیا ہوا ہے میں اپنے کچھ دوستوں کے لئے بابر آزم کو تعمل کرنے ہی خاطر تھانہ نسیر آباد میں درخ جوٹ اور بل نیتی پر مبنی ہے بابر آزم کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ پہلے تھا اور نہ آجائے میں کچھ دوستوں کے کہنے پر جن کا تعلق نام نام میڈیا سے ہے ان کی باتوں میں آگئی تھی یہ میں نے اسی یہ لکھوا ہے کیونکہ میڈیا والے ایسے پتہ نہیں کرتے وہ سب ڈرامی ہوں گے نا وہ سب مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے اور بابر آزم کے نام سے فائدہ اثر کر کے جوٹی شورت اثر کرنا چاہتے تھے لیکن اب میرا زمین مجھے یہ سب غلط کام جوٹ اور بل نیتی پر مبنی تھی میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہے میں اپنی پوری مکمل عظامانی سے بھی بیان تحریر کر رہا ہوں اگر آئندہ میں اس قسم بھی کوئی کاروائی کروں درخواست دوں جہاں میڈیا میں آکے بابر آزم کی خلاف کوئی بیان دوں تو میرے خلاف کاروائی تھی ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر اپنا right hand لگائیں گی پہلے آپ اس کے لگائیں دیکھیں ٹھوڑا دپ کر دیں اور اب اپنے اس نام سپلنگ کے نیچے پھر دبا� اب اسی طرح اسی سٹائنٹ کو ڈیتوالہ لگانے پلیز آپ نے اپنے پر سے لگائی نہیں گا تاکہ وہ پھیلے رہے ہیں اور لاہور کے کسافر سٹیڈیم میں جو پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کی اندرونی کہانی ہمارے سامنے آئی ہیں اس اجلاس کے زدارت جو ہے وہ نئے چیئرمن وکیٹ کیپر بیٹسمن سلیم یوسف نے کی دی اور اطلاعات کے مطابق بڑا زبردست جھگڑا لگایا گیا اس میں پاکستان کے چیف کوچ مزباؤ لک اور فاس بولنگ کوچ وکار یونس کو تو یہ بڑی زبردست خبر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو سیریز ہو رہی ہے جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان اس کے نتائج کیا رہتے ہیں کیونکہ کرکٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان نتائج کے بعد ان کو نکالنے یا رکھنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا لیکن ہمارے عجیب ہے کہ یہ ہوم سیریز اور آور سیریز میں بڑا فرق ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوڑی سی ہمباوستان اس میں اچھی پرفارمنس دے دے اور یہ مزباؤ لک اور جو تو وقار یونس پھر بچ جائیں لیکن لوگوں کا اس بامرے میں جو بڑا شدید ردین بیلے وہ چاہتے ہیں تبدیلی اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے یا کوئی فورن کوچ اس میں آتا ہے اپنے ایک نئی ٹیم کے ساتھ تو دیکھتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بھی نتائج کے ہاتھ آتے ہیں دو ٹیس میچ کی سیریز میں یہ تو باتیں ہم نے کی جناب پاکستان کی گرگٹ کے بارے میں ادھر آسٹریلیا کے شہد برزبن کے گابا گرگٹ گراؤنڈ میں آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان فیس لاکون ٹیس میچ کھیلائی ہے چوتھا اور آخری ٹیس میچ ہے جو کھیلا جا رہا ہے ایک ایک سے سیریز برابر ہے ایک میچ جو ہے وہ ڈراؤپر ختم ہوا تھا جس میں بڑی زبردر روی چندر رشون اور بیانی نے بڑی زبردرس بیٹنگ کر کے وہ میچ بچائے تھا لیکن یہ آخری ٹیس میچ ہے بھارت کی ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس کے اکثریت جو ہے کھلاڑیوں کی زخمی ہو چکی ہے بلکل ان کا نیا فاس بولنگ اٹیک ہے کئی بیٹس پین ان کے غیر حاضر ہیں لیکن اس میں پہلے کھیلتے ہو اسٹریلیا نے تین سو انتر رنز بنائے اور اس ٹیم کو جو بچانے میں مین رول پلے کیا وہ ایک بار پھر مارکس لبوشینے نے کیا لبوشینے نے بڑی زبردرس سنچری بنائی 369 آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنے پہلے نکزر بنائے اور جو دوسرے دن کا جب کھیل جل ختم ہوا بارش کی وجہ سے تو بھارتی ٹیم نے اپنے جواب میں انہوں نے دو وکٹر کو نقصان پر باسٹر ٹرنز بنائے دے اب دیکھتی ہیں کہ یہ ٹیس میچ کس طرف جاتا ہے کیونکہ بڑا فیصلہ کن ٹیس میچ ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے ایک اچھا سکور کھڑا کیا ہے اگر بھارت کی ٹیم بھی ایک اچھا سکور بنانے میں کامیاب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میچ میں واپس آئے لیکن مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان بڑا زبردست ہے اور اس میں بھارتی ٹیم بھی مبارک بار کی مستقی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے اہم کھراڑیوں کو کھونے کے باوجود بھی ویرات کولی کی ادم موجودگی کے باوجود بھی سیریز کو برابر کیا اور تیسرا ٹیس میچ ڈرو کیا اور ادھر سری لنکا میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان جو ہے پہلے ٹیس میچ کا آغاز ہو چکا ہے آج میچ کے تیسرے دن کے اختام پر سری لنکا نے اپنی دوسری لنکز میں 156 رنز بنائے تھے دو وٹوک نوسان پر سری لنکا کے ٹیم اپنی پہلی لنکز میں صرف 136 رنز پر ڈیر ہو گئے اس پر کافی تماشا بنا رہا ہے ادھر گال میں اور بڑی زبردست ان پر تنگید ہوئی اس کے جو انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 421 سنز بنائے اور کافی ان کی گرفت مضبوط ہے اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے کپتان جو روٹس نے 228 سنز بنائے بڑی شاندہ ڈبل سنچری انہوں نے سکور کی اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن پر لیا ہے آپ دیکھتا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم کیسی بیٹنگ کرتی ہے میچ کے چوتھے دن اور میچ کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن بہت بڑا مرالہ ہے یہ سری لنکا کی ٹیم کو کہ وہ اس میچ کو بچائے 136 سنز پر پہلے انگلینڈ میں آؤٹ ہو گئے دوسری انگلینڈ نے 156 رض بنائے دو ٹوپننگ سان پر جبکہ انگلینڈ نے 421 سنز کا بھاری سکور کیا اور اب آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور کرکٹ اینالیسٹ عبدالماجد بھٹی سے جو آپ کو کئی اندرونی کہانیاں سنائیں گے چاہے وہ کرکٹ کمیٹی کے اجلاس کی بیٹنگ ہو پاکستان کرکٹ کا جو انانسمنٹ ہوا ہے بیس کھلانیوں کا چاہے اس کی کہانی ہو چاہے بابر آزم اور حمیزہ مختار کے درمیان جو کہانی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم سے سنتے ہیں اور آپ پھر اس سے محضوز ہوں بٹی صاحب ویلکم ٹو دی شو تینکیو فر جوائننگ ایس ون سو مور سٹریٹ آٹی ایٹ ٹاک پہ سب سے پہلے جو ہیں نا لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ بابر آزم اور حمیزہ مختار کا یہ کیس ہے سنا اس کا یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے آپ کے کیا ہے لیٹسٹ دیکھیں ابھی کوئی اس کی پکچر کلیر نہیں ہے کبھی آتا ہے کہ جو پچھلے دنوں ویڈیو آئی کہہ رہے ہیں کہ دو سو دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو ہے بیرحال جو کل میں نے اخبارات میں پڑھا تھا سیشن کورڈ نے ایف آئیر کاٹنے کے لیے کہا آج اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ لاہور آئی کورڈ نے ایف آئیر کاٹنے سے روک دیا تو ابھی اس میں کچھ پسے پردہ کچھ کہانیاں چل رہی ہیں ابھی کچھ کلیریٹی آ نہیں رہی ہے انسٹرنٹی نظر آ رہی ہے لگ رہا ہے کچھ یا تو خفیہ ہاتھ پیشے اس کے لگے میں یا کچھ لوگ بیٹ ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ چیس سیٹل کر جائے لیکن میرے حال ایک بندہ جو اصل کام کر رہا ہے اگر اس کے دماغ میں پیشے کوئی دوسری کہانی چل رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بابر آزم جب پاکستان کی کپتانی کرنے جائے ساؤتھ ایفریقہ کی سیریز میں تو ان کی اپنی پرفارمس جو ہے وہ ہرڈ کر جائے ایک تو بابر آزم کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس سیریز میں کراؤڈ نہیں ہے ایسے جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو گراؤنڈ میں آپ کو کراؤڈ کی طرف آوازیں بھی لہتی ہیں لیکن کراؤڈ نہیں ہے یہ بابر آزم کے لئے اچھی چیز ہے اب دیکھنا ہے کہ منٹلی کتنے سٹرونگ ہے کیا وہ اس انسیڈنٹ کو اپنے لاہور چھوڑ کے آ جائیں گے اور کراچی میں آ کے پرفارمس کر دیں گے پنڈی میں آ کے پرفارمس کر دیں گے تو ابھی ایفین بٹس بہت ہے پاکستان کرکٹ پہلے ہی ٹربائل میں ہے نئی سیلیکشن کے بیٹی آگئی میزبا اولک کا جو ہے ان کے سر پہ تلوال اٹک رہی ہے وکار یونس کے سر پہ تلوال اٹک رہی ہے اس موضوع پہ آپ پہ آتا ہوں اب اس میں میں ایک ایڈیشنل ابھی ہم چلتے ہیں بابر آزم اور حمیزہ کا جو کیس ہے اس میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ حالانکہ بڑا سیریس ایشو ہے اور بیک اوپ دو مائن دیفنیٹلی بابر آزم کی ہوگا لیکن عوام کی جو سپورٹ ہے وہ بابر آزم کے ساتھ ہے بڑی حیرت انگیز طور پر آپ جب بھی ویڈیو ڈالتے ہیں حالانکہ ہم ایز ای جنرلسٹ اس کو بیلنس بات کرنی چاہیے نا کہ حق کی بات بھی کرنی چاہیے اور ہمارے لیے دیفنیٹلی وہ بھی ایک بڑا نیشنل ایسٹ ہے اور وہ قومی کپتان ہے اور ان کو بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے بھار کے ملک میں جب آپ پہ یاد ہے کہ ڈیویڈ وارنر اور سمیت نے صرف بال کو رگڑا ہی تھا سینڈ پیپر سے تو ان کو ایک سال کی پابندی لگا دی دی تھی لیکن ہمارا اس میں یہ نہیں ہے ہم کسی کے پارٹ لے رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حق انصاف کی بات ہو اور پاکستان کے کپتان جو کلیر ہو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سٹارڈم بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اتنی آسانی سے جو سٹارڈ ہیں ان کے بارے میں پبلک اپینین چینج نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے کیا واقعی جو خاتون کلیم کر رہی ہے کیا یہی کہانی ہے لیکن بابر آزم چونکہ اس وقت دنیا کے ٹاپ کے بیٹسمنوں میں سے ایک ہیں لہذا ابھی فیلال ان کے لیے سمپیٹی پبلک کی ہے لیکن دیکھیں میڈیا بھی ابھی فیلال پاکستانی میڈیا اس کہانی کا ویسے پیچھا نہیں کر رہا یا بہت ساری کہانیوں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یا تو ان کی پراریٹیز میں اس وقت پولٹک سب سے زیادہ ہے آپ دیکھیں براؤڈشیٹ ہر وقت میڈیا پہ چل رہا ہے یا دوسری پولٹیکل کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں لاہور میں کچھرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں اس پر ڈسکیشن ہو رہی ہے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بابر آزم فیلال پبلک کی سمپتی گینڈ کر رہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا یہ پبلک کی سمپتی بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ بابر آزم کی پرفارمس کراب ہو گئی نا پھر بابر آزم بھی کرٹسزم میں آ جائیں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم لوگ ایک دم سٹارز کو اوپر لے کر آتے ہیں پھر ایک دم زمین پر گرا دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ اب ڈپرنڈ کرے گا بابر آزم کی پرفارمس سے اچھا آپ کتنا دیکھیں وہ ہیں تو بڑے مضبوط چاہے ان کو کس طرح کی وکٹوں پر بھی کھلایا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہوا تھا جب یہاں پر تو لوگوں نے یہ کہا تھا یار وگیٹ بڑی رکی آ رہی ہے گینڈ تھی کہ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ جرا تریسے ٹرنز بنا کے اننگ کھیلی تھی اور عام سے وہ کراچی کنگز جتا گے لے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ جو ایشو ہے اس سے یہ اوور کم کر لیں گے دیکھیں کرکٹر احسان صاحب منٹلی سٹرانگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک وقت میں بہت ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن میں اکثر کہتا ہوں اور ایزے مسلمان ہمیں اس چیز کا بلیب بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ واقعی زیادتی کر رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کون کسوروار ہے یا جو جوانی میں انسان غلطیاں کر جاتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اللہ تعالی کی ذات بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ کے نیچے سے تختہ کھینکتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا اسٹار ہم نے دیکھا زمین پہ آگے گر جاتا ہے تو ہماری تو بیس ویشیز ہیں کہ بابر آزم پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کر دے لیکن میرا خلال میں اتنی آسانی سے اس چیز کو بابر آزم ذہن سے نکالے گا لیکن بابر آزم کے لیے دو تین چیزیں اس وقت بہت اچھی چل رہی ہیں ایک تو کراؤڈ نہیں ہے سیریز میں میڈیا انٹریکشن نہیں ہے ویڈیو لنک پہ وہ پریس کانفرنس کریں گے ہو سکتا ہے وہ ویڈیو لنک پر آئے نا تو یہ ساری چیزیں جو ایک عام حالات میں بابر آزم کے لیے مشکل پیدا کر سکتی تھی اس وقت بابر آزم ان چیزوں سے بچ جائے گی نہیں بھی یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ جب ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہاں کراچی کے کچھ رپورٹر ہے تو وہ چھوٹے موٹے بم ضرور ٹھیکتے ہیں اور اس بم سے اگر آپ براہ راست سامنے ہو تو بٹی صاحب کافی مشکل ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں جو کرکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ہمیں پتا چلا ہے اپنے دوستوں سے بہت سے ساتھیوں سے کہ مس باولک اور وقار یونس کو جو رگڑا لگایا ہے وہ بڑا ہی حظیمت انگیز تھا اور اگر کوئی اور ہوتا تو وہ میرے خیال ہے کہ ریزین کر جاتا تو آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اس کی بلکل یہی اپ ڈیٹ ہے کہ لگ ایسے راہ کہ دونوں کے زہر تو نکال دی ہے کرکٹ بورڈ نے کرکٹ کمیٹی تو دیکھیں ایک ایڈوائزری ادارہ ہے ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ دیکھیں نا اقبال قاسم نے جب کرکٹ کمیٹی چھوڑی اور جب سلیم یوسف بنے بیٹ میں تین چار مہینے خاموشی تھی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی کرکٹ کمیٹی اچانک ایکٹیو اس وقت ہوتی ہے جب کرکٹ بورڈ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اب کرکٹ بورڈ میرا خال میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو ایک تو میٹنگ ہو چکی جس میں سنائے کہ کافی ان کو کہہ دیا کہ بھئی اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فروری کی نو یا دس تاریخ ہو کرکٹ کمیٹی کی ساؤت افریقہ کی سیریز کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں ریویو کریں گے پوفارمس دیکھیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوچز کو اس سٹیج پہ ہٹانا پی سی بی کیلئے آسان نہیں ہے کیونکہ آج ساؤت افریقہ کی ٹیم کراچی میں لینڈ کر گئی پھر جو نیا کوچ اگر لانا بھی ہے کرکٹ بورڈ نے تو وہ پوسٹ ایڈوٹائز کرنی ہے درخواستیں آئیں گی یہ دو دھائی مہینے کا پروسس ہے میں رہا ہل ساؤت افریقہ کی سیریز کے بعد اور جب پاکستان ساؤت افریقہ پی ایس ایل کے بعد ٹریول کرے گا مارچ کے اینڈ میں میں رہا ہل اس دوران انہوں نے جو کرنا ہے کر دیں گے لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو مزوہ اولگ کافی مشکل میں ہے کل جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے محمد وسیم نے ٹیم اناؤنس کی ہے مزوہ اولگ کا جو اصل مائنڈ سیٹ تھا دیکھیں اس میں بھی میسیج آیا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بلکل ریجیٹ کر کے ایک بلکل الگ ٹیم اناؤنس کر دی ماضی میں مزوہ اولگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیم کو نہیں لے کے چلتے تھے اس سے پہلے ایک اور خبر آئی کہ جو الیون بنانے کا اختیار بھی ہے مزوہ اولگ سے لے کر بابر آزم کو دے دیا تو ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ مزوہ اولگ کے گھرہ تنگ ہوا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ مزوہ اولگ جو ہے ان کے لیے مشکلات مزید ہیں اور مزید بڑھ جائیں تو مزوہ اولگ مجھے تو بچتے ہوئے مشکل نظر آ رہے ہیں اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہوم سیریز ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے ٹیم بہت ہم آسانی سے ہرا دیں گے اتنی آسانی سے ساؤتھ افریقہ کو ہرانا مزاق نہیں ہے پارٹیشن ہرا سکتا ہے صلاحیت ہے لیکن آسان نہیں ہے اچھا اس میں ایک میرا خیال ہے جو آپ کی باتوں سے میں نے جو رتیجہ اکس کیا ہے کہ میرا خیال ہے ایک کرکٹ بورڈ کی کمیٹی نے بھی تھوڑا سا ٹائم لیا ہے ہاری بات اتنی جلدی چینج نہیں ہو سکتا تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مزبال ہو کر وکان گیرن جو ہیں بچ گئے بلکل دیکھیں ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں پیپرا پیپرا کا رول ہے کہ اتنی بڑی اور ہیوی سیلری والے لوگوں کے لیے آپ پکن چوز نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پروسس فالو کرنا ہوتا ہے آپ پہلے پوسٹ ایڈوٹائز کریں گے درخواستیں مانگیں گے پھر اندر سے اگر کوئی جوڑ توڑ ہو گئی اس کے مطابق آپ اپنا سٹار ڈیزائن کریں گے تو یہ سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر نئے کوچ کا تقرر ہوگا تو میرے خال اس پروسس میں تقریباً چھے سے آٹھ ہفتوں کی ضرورت ہے تو یہ چھے سے آٹھ ہفتوں کا وقت یہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے بعد اگر کرکٹ بورڈ چاہے گا لیکن میرے خال میں آخری لائف لائن ہے اس کو مزوہ علک اچھے طریقے سے یوز کر لیں برے طریقے سے یوز کر لیں لیکن مزوہ علک دیکھیں مزوہ علک گراؤن میں تو نہیں گیا سکتے آج وہ پاکستان کے سکسیسفل ٹیسٹ کپتان ہیں اس وقت یہ ہوتا تھا ٹیم فسی ہوتی تھی پہتیس پر چار مزوہ علک گئے سو کر دیئے ٹیم کو نکال دیئے لیکن ہم مزوہ علک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں اصل جو ہے وہ گراؤن میں پلیروں نے کرنا ہے پھر بابر آزم پہلی بار ٹیسٹ میچ میں کپتانی کریں گے ہوم گراؤن پر ٹیسٹ میچ میں پہلی بار کپتانی کریں گے تو بابر آزم کے لئے بھی کافی ٹیسٹ ہو گئی یہ سیریز بلکہ ٹیسٹ میچ میں بابر آزم ٹیسٹ ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بابر آزم کے جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ ان کی کپتانی کا جو بوجھ ہے ان کی بیٹنگ پر اثر انداز ہو جائے یا بیٹنگ کا بوجھ کپتانی پر اثر انداز ہو جائے درکار ہے میرے خیال جب یہ دو ٹیسٹ میچ ہو جائیں گے پھر کافی کلیریٹی اس پہ آ جائے گی لیکن ابھی اگر آج ہم بات کریں افن بٹس بہت ہے جب بڑی صاحب اس سے پہلے کہ ہم محمد وصیب کی سیلیکشن دے جائیں گے میں اس منظر میں ہماری جو بیٹنگ کوچیں یونس خان وہ غائر ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یونس خان کو شاید اس لیے لوگ تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں کہ یونس خان بعد میں آئے یہ ان کی دوسری سیریز تھی پہلے انگلین جائے تھے ہوم سیریز میں نہیں تھے پھر نیزلینڈ کی سیریز میں ان کو بھیجا گیا لیکن یونس خان پہ بھی سوالات اٹھیں گے ابھی تو دیکھیں ہوم سیریز ہے ان کو بھی لانگ ٹرم کانٹریکٹ مل گیا ہے لیکن اگر بیٹس من پرفارم نہیں کریں گے اور میزباؤ لک پہ سوال اٹھ رہے ہیں میزباؤ لک کی جوب چلی جاتی ہے وقال یونس کی جوب چلی جاتی ہے تو بچیں گے یونس خان بھی نہیں تو دیکھیں تلوار تو سارے کوچیز پر لٹک رہی ہے انکلوڈنگ فریلڈنگ کوچ جس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا دیکھیں نا غیر معروف سے شخص ہے عبدالمجید ان کو فریلڈنگ کوچ بنا دیا سب سے پہلے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے تو میرا خیال میں فریلڈنگ کوچ کو چینج کرے کوئی فورنر لیا ہے جو واقعی اس ٹیم کی فریلڈنگ کو ٹیک کر سکے اچھا بھٹی صاحب کل محمد وسیم کی ہم نے سریف سیلیکٹر کی پہلی پریس کون پر سنی انہوں نے بڑا بول ڈیسیشن لیا کہ انہوں نے دومسٹک کرکٹ کے پرفارمر نو لڑکوں کو شامل کیا اور جو ہم بڑا ہنگامہ کرتے تھے تابی شبان کے بارے میں لوگ کہتے تھے ہمیں یعنی آپ کو بھی فون آتے ہوں گے ہم جیسے چھوٹے ریپورٹر کو بھی فون آتے تھے کہ بھائی اس کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیس رکنی ٹیم ہے اس میں سے جو انہوں نے جرت مانا فیصلہ کی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس پر تھوڑا سا آپ تفسرہ کریں اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں چار سے کون سے کھلالی بیس تاری کوڑ جائیں گے دیکھیں مجھے تو محمد وسیم کا بلکل اس میں مائنڈ سیٹ شامل ہوگا لیکن مجھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ویجن یہی لگ رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ نے بھی اپنے جو تھن ٹینک ہے ندیم خان ہے محمد یوسف ہے سکلین مچتاگ گرانڈ بریڈ بن جو ہائی پرفارمنس سینٹر میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھ کر اب یہ لائن پکڑی ہے بظاہر تو دیکھیں ایک اچھی ٹیم ہمیں لگ رہی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس فارمیٹ کو یا اس مائنڈ سیٹ کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں دیکھیں کل جن لوگوں نے کرٹیسزم کی مجھے سب سے زیادہ حیرت انگیز تو انزمام اکپر ہوئی کہ انزمام جو ساڑھے تین سال پاکستان کے ہیڈ کوچ رہے ان کی دور میں بھی تابش خان نہیں کھیلے فواد عالم نہیں کھیلے ایٹ لیس جو مزباو لگ کی سیلیکشن کمیٹی تھی اس نے فواد عالم کو تو موقع دیا اب تابش خان کو بھی انہوں نے چانس دے دیا بظاہر ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے ہوم سیریز کے ہاتھ تک دیکھیں نا نومان علی آج میں کہیں پڑھ رہا تھا سانگل ڈسٹرک کا شہر کھپرو وہاں سے ان کا تعلق ہے تو ان چھوٹے شہروں کے لڑکوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ان کو موقع مل گیا کامران غلام آگئے ساجد علی آگئے سلمان علی آگا آگئے لیکن میرے حال میں ہارس روف کا آنا یہ مجھے سب سے بڑا حیرت انگیز لگا کہ وہ جس فورمیٹ میں کھیل رہا اور بگ بیش کھیل رہا ہے نا اس کو وہاں کھیل لیں دیں آپ کیوں اپنے ریڈ بال کے پلیئرز کو وائٹ بال کے پلیئرز کو ریڈ بال میں ڈال رہے ہیں ایک تو ہارس روف مجھے ٹیسٹ میچ کھیلتے میں نظر نہیں آ رہے دوسرا میرے حال نومان علی اور ساجد خان میں سے ایک جلا جائے گا کیونکہ یاسر شاہ موجود ہیں ادھر محمد نواز موجود ہیں تابش خان بھی سولہ روپنی ٹیم میں جگہ کس طرح بناتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے اور عبداللہ شفیق یہ میرے خیال چار کھاڑی ایسے لگ رہے ہیں لیکن ایک بات جو اچھی بات جو کل کہی محمد وسیم نے اگر واقعی آگے چل کے اس پر عمل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم جن لڑکوں کو ہم نے ایک بار ٹارگٹ کر لیا ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کو فیوچر میں بھی کیری کریں گے اگر چلیں تابش خان کو یہاں خدا نخواستہ موقع نہیں ملتا تو آگے ان کو ٹیم کے ساتھ رکھیں تجربہ دیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اب یہ ٹیم کس طرح پرفارم کرتی ہے خدا نخواستہ کراچی میں کچھ ہو جاتا ہے مجھے یعنی دوہزار ساتھ میں یہی ساؤتھ افریقہ کے ٹیم نیشنل سٹیڈیوم میں جیت کر گئے یہ پاکستان یہاں دو ٹیسٹ میں جا رہا ہے انگلینڈ سے آ رہا یہ پھر ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو ڈیل سٹین نے اس میچ میں نا آؤٹ کیے تھے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بری پرفارموس پر پینک بٹن دب جاتا ہے تو ایسا نہ ہوں کہ پھر یہ خدا نہ کھاتا یہاں ریزارٹ خراب جائے تو پینک بٹن دب جا تو دیکھنا یہ کہ کرکٹ بورٹ جو آلریڈی کرٹیسزم میں ہے ٹیم مینجمنٹ بھی کرٹیسزم میں ہے یہ اس پورے کرائسیس سے کیسے نکلتے ہیں جب بٹی صاحب میں آتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب پاکستان کے یہ پریئر ڈومسٹک میں پرفارم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ انٹرناشنل کرکٹ اور ان کے گیم میں بڑا فرق ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرق پورا ہو پائے گا اور دوسری جو 11 پلیئروں کی ٹیم ہیں اس میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اوپنر جو ہیں وہ عابد اور ران بٹ کریں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاریس روک کی جگہ کونسا پلیئر آئے گا شہود شکیل آئے گا آگا سلمان آئے گا یا اپنا مدسر آئے گا دیکھیں میں میں نے جو پاکستان ٹیم والے لوگوں سے سنا ہے جو گیارہ کھلاڑی ہیں عابد علی کے ساتھ ازھر علی اوپن کریں گے ٹھیک ہے ساؤچ شکیل ڈیبیو کریں گے ون ڈاؤن پوزیشن پہ چوتھے نمبر پر بابر آزم آئیں گے پانچویں پہ فواد عالم آئیں گے چھٹے پر رضوان آئیں گے یہ پاکستان کے چھے بینٹسپن ہوں گے اب پاکستان دو سپینرز کے ساتھ جا رہا ہے یاسر شاہ کے ساتھ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ساجد خان کو کھلا دیں گے ساجد خان ینگ بھی ہیں فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اگر ساجد نہیں کھلے تو پھر شاید نومان علی کو کھلا دیں لیکن ساجد کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں تین فاس بولر پاکستان کھلائے گا شاہین شاہ آفریدی حسن علی اور فہیم اشرف اس میں ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ہوگا کہ سوائے شاہین شاہ کے پاکستان کے جو تیل انڈرز ہیں جو بولرز ہیں یہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں یاسر شاہ نے بھی ٹیسٹ مائچ میں سنچری بنائی ہوئی ہے ابھی ریسنٹی فہیم اشرف نے بھی پرفارمس دی ہوئی ہے تو مجھے جو میں نے سنا ہے یہ گیارہ کھلاڑی پاکستان کے کھیلیں گے بٹی صاحب ہم آتے ہیں اب یہاں پر تصور تو بہت کیا ہے جو کہ ہم بعض اوقات اپنی ٹیم کو تھوڑا سا اپنی ہوم گراؤنڈ میں اووریٹ کرتے ہیں اگر آپ ساؤت افریقہ کی ٹیم پہ نظر ڈالیں ابھی انہوں نے جو وہاں پر سری لنکا کا آشر کیا ہے ٹھیک ہے اپنی ان کی کنڈیشن تھی لیکن جو ان کے بعد بیلنس بیٹنگ ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ سپنین ٹریک وہ تو ان کو مسئلہ ہو لیکن ان کے پاس فاز بولنگ اٹیک بہت زبردہ سے ہے ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے آپ کو پتا ہے کہ دین ایلگر نے بیک ٹو بیک ہنڈرڈ اس کے بعد ون نائنٹی نائن کیے تھے پھر نگیڈی ہے پھر ربادہ ہے پھر مولڈر ایک نیا ان کا فاز بولا رہا ہے پھر سب سے پہلے جو ایک سو پچپن ایک سو چپن پہ کرتے ہیں انرخ نورکیا اس پر لے رہا ہے ان کے بعد کشل مہاراج شمس تبریت اور اس کے بعد ان کے کنٹن ڈکاک مارکرم یہ ان کی بڑی سالیڈ ٹیم لگتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں دیکھیں پاکستان اپنی کنڈکشنز میں ہے تو بہت سٹرونگ لیکن اب ہم نے پچھلے دنوں جو سیریز کھیلی ہوئی ہیں پہلے ہم نے سری لنکا سے کھیلی پھر بنگلہ دیش سے کھیلی اس کے بعد ہم نے زمبابی سے کھیلی تو یہ آئی سی سی رینکنگ میں لور ٹیئر کی ٹیمیں ہیں اصل ٹیسٹ جو پاکستان کی ٹیم کا ہے ہوم گراؤنڈ پر اب یہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہے ساؤتھ افریقہ نو ڈاؤڈ پروفیشنل ٹیم ہے اور مارک باؤچر جو اس وقت ہیڈ کوچ بن کے آئیں ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو دو ہزار ساتھ میں جب انہوں نے ٹیسٹ میں جیتا تھا نیسل سٹیڈیم میں تو مارک باؤچر اس ٹیم کا بھی حصہ تھے تو ساؤتھ افریقہ کی بیلنس ٹیمیں پاکستان ہرا سکتا ہے لیکن آسانی کے ساتھ جس پاکستان نے سری لنکا بنگلہ دی زمباوے کو مارا تھا اتنی آسانی سے ساؤتھ افریقہ پاکستان سے ہارے گا نہیں ٹف ٹائم دے گا پاکستان کو بلکل بٹی صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بڑی ٹف سیریز ہوگی چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو چاہے وہ ٹی ٹونٹی ٹرنیشنل ہو تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان اس میں اچھا پرکارم کرے جیت ہار جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا پاکستان کے پیروں کے ہوتی ہے لیکن وہ لڑکے جیتیں اور اپنے وطن کے لیے کھیلیں اور پیسے کو پیچھے روکے قوم کی طرف دیکھیں اپنی پرائیڈ کے لیے طرف دیکھیں تو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بٹی صاحب بانس مور شکریہ عبدالماجد بٹی کی آپ نے ایک رپورٹر کی ایسیس سے باتیں جنی کافی اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا احتتام کریں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اب میرا خیال ہے پروگرام کا وقت ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجادت چاہتے ہیں نیک تمنا اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ